بسم اللہ الرحمن الرحیم برکاتہ الاسلام یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پانچویں روزے کے مشکل کشاہ وظائف کی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس سے پہلے کہ وظائف آپ کی خدمت میں ارز کروں آپ کی خدمت میں رمضان شریف کی کچھ فضیلت ارز کروں گا رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے محدث بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے زیادہ پیارے تھے اسی طرح سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان المبارک خدا زلجلال کو زیادہ محبوب ہے اور جس طرح اللہ کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واسطے باقی گیارہ بھائیوں کی مغفرت فرمائی اسی طرح رمضان المبارک کی برکتوں سے گیارہ مہینوں کی خطائیں معاف فرمائے گا غرض یہ کہ رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے آپ کا فرمانِ خوشبودار ہے کہ رمضان المبارک میں ہر رات میں ایک منادی اسمان سے طلوعِ صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار خوش ہو جا برائی کے چہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر ل کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کی بخشش کر دی جائے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے کیا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ بزرگ و برتر رمضان کی ہر رات میں افطاری کے وقت ساٹھ ہزار گناہگار دوزخ سے ازاد فرماتا ہے جب عید کا دن آتا ہے اتنے لوگوں کو ازاد فرماتا ہے جتنے تمام مہینے میں ازاد فرماتا ہے یعنی ہر مرتبہ ہر روز ساٹھ ساٹھ ہزار لوگوں کو ازاد فرماتا ہے اور جتنے لوگ پورے مہینے میں ازاد فرماتا ہے اتنے لوگ صرف اور صرف عید کے دن اللہ پاک جہنم سے ازاد فرماتا ہے تو ناظرین ماہ رمضان المبارک میں کچھ خاص واقعات رنما ہوئے یکم رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تین رمضان المبارک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے چھ رمضان المبارک کو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اٹھارہ رمضان المبارک کو سیدنا حضرت دعود علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تیرہ رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور ستائیسویں رمضان المبارک کو حضرت امام الانبیاء والمرسلین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو ناظرین یہ تھی مختصر سی رمضان المبارک کی فضیلت جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تو ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمت انسان کو بلا بلا کر نوازتی ہے انسان کو تلاش کر کے نوازتی ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا تعلق اللہ کریم کے ساتھ اور اس کے پیارے معبوب کے ساتھ پکا جوڑ لے انسان ہر وقت اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے اور اس کے پیارے معبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھتے ہوئے اپنے رمضان المبارک کے دن اور راتیں گزارے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد رحم و کرم فرمائے گا تو ناظرین آئے چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو وظائف پانچویں روزے کے دن کرنے ہیں رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ رحمت ہے لہذا اس عشرے میں آپ جو بھی وظیفہ کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس رحمت میں نہا رہا ہوں میں جو وظیفہ کر رہا ہوں میرا کریم رب اس کو سن رہا ہے اور اپنی شایان شان مجھے اس وظیفے کی براکات سے نواز رہا ہے اور میرے مسائل حل ہو رہے ہیں تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ الف لا میم الف لا میم صاد الف لا مرا الف لا میم را کاف ہا یعین صاد طاہا توسیم میم توسین یاسین صاد حامیم عین سین کاف کاف نون یہ تمام حروف مقتعات ہیں ان کو پانچوے روزے کے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور زور کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اللہم انی اسعلوکا انکا احد سامدن لم تتخذ صاحباتن ولا ولدن یہ آپ نے دعا اکتالیس مرتبہ زور کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور اثر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل آپ نے یہ اثر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور لا الہ الا اللہ کلمہ شریف ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں اور نماز تراوی کے بعد یہ جو اسماء مبارکہ ہیں یہ نماز تراوی کے بعد اکیس مرتبہ آپ تلاوت کریں اکیس مرتبہ ان کا وظیفہ کریں ورد کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں جو بھی ورد کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس وظیفے کو اس ورد کو اللہ کریم کی ذات سن رہی ہے اپنی شایان شان اس کو سمات فرما رہی ہے اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم مجھے ضرور نوازے گا ان وظائف کا مقصد ان وظائف کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے ایک تو انسان کیوں روحانی طور پر اللہ کریم پاکیزگی عطا فرمائے گا اور دوسرا ان وظائف کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان وظائف کی برکت سے اللہ کریم انسان کے رزق کے دروازے کھول دے گا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ برائے مربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تھینکس پار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ